حضرت عمر کی مبارک بادی اور حسان ابن ثابت کے اشار جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مکمل فرما چکے تو ہر طرف سے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارک باد دینا شروع کی حضرت عمر نے بھی خصوصیت کے ساتھ یہ کلمات زبان سے ادا کیے مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند آج آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے حضرت حسان ابن ثابت نے جو دربار رسالت کے ایک عالی مرتبہ شاعر تھے اسی وقت اس واقعے کے متعلق ایک پرزور قصیدہ نظم کر کے پڑھا جس کے چند اشعار ہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانہ حیات کے باب میں ماہ ترجمہ درج کر دیئے ہیں ان اشعار میں واضح طور پر حادی و امام کا لفظ موجود ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیع و جانشین و خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کو مقرر کیا تھا لوگ کہتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے میں مولا کے معنی دوست کے ہیں تاجب ہوتا ہے کہ صرف دوستی کا اعلان کرنے کے لیے اس قدر شدید اعتمام کی کیا ضرورت تھی اور اس شد و مد کے ساتھ مبارک باتیں کیوں دی جا رہی تھی اسیدہ خوانیاں کیوں ہو رہی تھی ہر مومن دوسرے مومن کا دوست ہے ایسی سری اور واضح بات کے لیے اتنا اعتمام حیرت کی بات ہے حسان ابن ثابت کے قصیدے میں واضح طور پر حادی و امام کا لفظ موجود ہے تو کون زیقل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں اعلانِ ولایت پر اعتراض کرنے والے پر عذابِ الہی کا نزول غدیرِ خم کے میدان میں ابھی امیر المومنین علیہ السلام کو ولایت جانشینی کی مبارک بات دینے کا سلسلہ چاری تھا ایسے میں حارث بن نمان فہری نامی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور گستخانہ انداز میں کہنے لگا آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو ہو ہم نے کہا آپ نے اپنی نبوت کا اقرار لیا ہم نے اس کا بھی اقرار کیا آپ نے کہا نواز روزہ حج بجا لاؤ اور زکادہ دا کرو ہم نے وہ سب کیا لیکن آپ نے اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ اب اپنے چچا کے بیٹے علی کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہے ہیں یہ خود آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے حارث نے کچھ کفر آنیز باتیں کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرائیا اور توبہ کی دعوت دی لیکن حارث نے اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر محمد سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ پر پتھر نازل کر دے اور اگر محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان پر عذاب نازل کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یا توبہ کر لے یا میرے پاس سے چلا جا اس نے جواب دیا ایک تیسرا راستہ بھی ہے کہ آپ خلافت میں قریش کے لیے ایک حصہ قرار دے دیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یہ کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے حارث نے بھی کہا میں توبہ تو نہیں کر سکتا ہاں آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں حارث اٹھا اور چلا گیا جیسے ہی حارث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا ایک پرندہ آسمان میں ظاہر ہوا اور اس نے ایک سنگریزہ حارث پر پھیکا سنگریزہ حارث کے سر پر گرا اور نیچے سے خارج ہو گیا اور آسمان سے ایک بجلی گری جس نے حارث کے بدن کو چلا دیا اسی واقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مارج کی پیدائی آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعَ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو طلب کیا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا موسیقی